بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ مٹن پسندے کی ریسپی شیئر کروں گی تو حسب وعدہ میں ویڈیو لے کے آگئی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ میری بیف پسندے کی ریسپی کو جتنا آپ نے پیار دیا ہے اس سے زیادہ آپ اس ریسپی کو پیار دیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں ٹرائی کر سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مٹن کے پارچے بنا لیے تھے اس کی مکمل ویڈیو میرے چینل پہ ہے آپ جا کے دیکھئے گا میں نے بہت تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے اس سے آپ کو بہت ہی مدد ملے گی اس طرح میں نے میٹ پاؤنڈر کی مدد سے اس کو اس طرح پریس کرتے ہوئے فلیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ پسندے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں میری نیشن کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں ہاف کے جی میں نے یہاں پہ مٹن پسندے لیے تھے اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لہسر اندرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون بھر کے دو ٹیبل سپون بھر کے ہمیں پسا ہوا دھنیا چاہیے لال مرچ کا پاؤڈر ہمیں دو ٹی سپون چاہیے حلدی آف ٹی سپون چاہیے نمک میں نے ون ٹی سپون شامل کیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں چھے ٹیبل سپون دہی اور یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے کے باری کٹ کر کے ان کو فرائی کر لیا ہے فرائی پیاز جائیں گے اس کے اندر تو اب اس کی میرینیشن تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے باؤل کے اندر میں شامل کر رہی ہوں پسندوں کو اس کی جو ریسپی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بیف پسندے سے تو آپ اس ریسپی کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا لگ سکے کہ اس کو میں نے کس طرح تیار کیا ہے تو یہاں پہ میں نے پسندے شامل کر دیئے ہیں اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی میرینیشن کو آپ ان پسندوں کو جتنا زیادہ میرینیشن کا ٹائم دیں گے اتنے ہی لذیذ یہ بنیں گے تو اس چیز کو پلیز نوڈ ڈاؤن کر لیجئے گا لہسن ادرک کا پیش شامل کر دیا ہے میں نے اس کے اندر لال مرچ کا پاوڈر بھی چلا گیا اس کے اندر ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی نمک نمک کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا مرچوں کو اگر آپ زیادہ مرچیں کھانا پسند کرتے ہیں حلدی جلی گئی half tea spoon دہی اور دھنیا پاوڈر یہاں پہ دھنیا پاوڈر دو ٹیبل سپون شامل کیا ہے میں نے اور دہی یہاں پہ میں نے پانچ سے چھ ٹیبل سپون لیے تھے یہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ ہے تو پلیز ضرور باچ کیجئے گا بہت ہی کریمی دہی بنتا ہے پیاز جو میں نے براؤن کیا ہوئے تھے ان کو میں شامل کر رہی ہوں سارے پیاز اسی وقت ہم نے شامل کر دینے ہیں اور اب اس کو بہت ہی پیار سے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اچھی طرح مسل لینا ہے تاکہ سارے مسالے پسندوں میں اچھی طرح لگ جائیں اور بہت ہی اچھے سے میرینیشن ہو جائیں ان کی کم از کم کم از کم آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھئے گا میرینیشن کے لیے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو چار سے پانچ گھنٹے ضرور رکھئے گا بہترین ریزلٹ لینے کے لیے اس ٹائم پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور دعوتوں میں جب ضرورت ہو نکال کے اس کو بنا لیں آپ تو ایک چیز اور ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ میں نے ساری چیزیں رکھ لی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی چیز ہے یہاں پہ میں نے کالی مرچے لی ہیں سابت آٹھ سے دس لی ہیں دو دارچینی کے میں نے ٹکرے لیا ہے پانچ سے چھے لونگ تین سبز علائچی جائفل ایک ٹی سپون دھنیا اور ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے میں نے یہاں پہ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے شامل کرنے ہیں بھونے ہوئے چنے جن کا میں نے چھلکا اتار لیا تھا یہ تین ٹیبل سپون ہے خشخاش ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے اگر آپ کے پاس خشخاش نہیں ہے اس کو دودھ میں ہم نے بھی گونا ہے اگر خشخاش نہیں ہے تو آپ کاجو اور بڑھا سکتے ہیں یہ اس کی جگہ سفید تل شامل کر سکتے ہیں دس سے بارہ میں نے کڑی پتے لیا ہے یہ بھی میرے گھر میں گروہ کرتا ہے پودھا بہت اچھے اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے چار سے پانچ میں نے لے لیا ہے چھے سات بادام اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے کوکوناٹ پاوڈر اگر آپ کے پاس کوکوناٹ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ فریش کوکوناٹ لے سکتے ہیں گری جوتی ہے اور اس کو پانی میں ڈپ کر کے نرم کر کے کاٹ کے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا ہم نے ایک بہت ہی کریمی سا پیسٹ تیار کرنا ہے اور یہی اس ریسپی کی جان ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں شامل کروں گی اس کے اندر دودھ اور دودھ کے ساتھ خشخاش بھی شامل کر دیں گے اور دودھ کے ساتھ ہم نے اس پیسٹ کو تیار کرنا ہے تو یہاں پہ میں دودھ شامل کر رہی ہوں اور اس کو پیس لینا ہے ہم نے اچھی طرح بہت ہی فائن پیسٹ تیار کرنا ہے ہم نے اس کا اور یہ دیکھیں بہت ہی کریمی ٹیکسٹر میں یہ پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں اس کو سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے جو پسندے میرینیٹ ہوئے تھے وہ کس طرح کے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے اوورنائٹ کے لیے بھی گویا تھا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح میرینیٹ ہو گیا ہے میں آپ کو پیسیز بھی اس کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے مسالے اچھی طرح اس کے اندر جزب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اتنی مزے کی ریسپی تیار ہوتی ہے کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہ جائے تو اس کو ضرور اس اید پہ ٹرائی کیجئے گا اب اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں تو میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح کریں گے پین کے اندر میں شامل کروں گی تقریباً ایک کپ آئل کا آپ اس کو گھی میں بنا سکتے ہیں دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں مکھن میں بنا سکتے ہیں جس چیز میں بھی آپ کو پسند ہو آپ اس کے اندر اس کو تیار کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کوکنگ آئل شامل کیا ہے ایک کپ بھر کے ہم نے شامل کرنا ہے آئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا اس کے اندر اور یہ جو کھڑے مسالے ہیں سب کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ایک ساتھ ہی ایک میں نے سٹار نیز کا پھول بھی لیا تھا اور اس کو بھی شامل کر کے اب اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی تقریباً ایک منٹ کے لیے تاکہ جو اچھا سا ارومہ ہے آئل کے اندر آنا شروع ہو جائے سارے کھڑے گرم مسالوں کا اور بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے میرے کچن میں ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی کڑی پتہ کڑی پتہ تھوڑا سا چٹکتا ہے تو اس کا دھیان رکھئے گا تو یہاں پہ میں نے کڑی پتہ اچھی طرح فرائی کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی پسندوں کا گوشت جو کہ ہم نے اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کیا تھا اس کو سارے کو شامل کر دینا ہے تھوڑی سی میں آپ کو پسندوں کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں تو یہ مغل بادشاہوں کے کچن میں تیار کی جانے والی ڈش ہے بہت ہی فیمس ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان میں نورتھ انڈیا رامپور ہیدر آباد ان سارے علاقوں میں بہت زیادہ پسند کی جانے والی ڈش ہے اور بہت ہی شوق سے کھائی جاتی ہے یہ اردو کے ورڈ پارچے سے نکلا ہے پسندیں میننگ اس کا ہے فیوریٹ مطلب کہ جو پسند کی جانے والی چیز اور یہ بہت ہی تردیشنلی طور پر پسند کی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو شامل کر دیا ہے تھوڑا سا جو میری نیشن کے اندر پانی تھا شامل کرنے کے بعد اب اس کو بھی میں شامل کر دوں گی تاکہ جو جتنے بھی مسالے ہیں وہ سارے گوشت کے اندر ہی چلے جائیں تو یہ میں شامل کر دوں گی ساتھ ہی اور اس کو کور کر کے رکھیں گے ہم تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو اب میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو ہم پکائیں گے دو تین منٹ کے لیے ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھا جی تو آپ کو میں بتا رہی تھی اس کی ہسٹری اس کے لیے جو گوشت تیار کیا جاتا ہے وہ سپیشلی بونگ کا ہوتا ہے مچھلی کا ہوتا ہے جو کہ بہت جلدی کک ہو جاتا ہے اور اس کو فلیٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسالے گوشت کے اندر اچھی طرح جذب ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کی یہ ڈش تیار ہوتی ہے تو اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں گوشت نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر دہی کا استعمال بھی کیا تھا دہی نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پانچ سے چھ منٹ تک ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے پک جائے تو یہاں پہ میں نے ایک ہری میرد شامل کرنے کے بعد ایک کپ پانی کا شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کو ہلکی آنٹ پہ رکھتی ہوں گی پکنے کے لیے جب تک گوشت اچھی طرح پک نہیں جاتا تو اب اس کو میں کور کر رہی ہوں اور اس کو پکنے دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب اس کو کور کر کے ہم پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی امدہ لک آئی ہے مٹن پسندے کی آئیل نکل آیا ہے اور آپ سائیڈ پہ ببل دیکھ رہے ہیں ہمیشہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں یہ ٹپ ضرور نوڈ ڈاؤن کیجئے گا جب ہنڈیا بھونتے ہوئے سائیڈ پہ یوں ببل نظر آنے شروع ہو جائیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آسالن بہت اچھے سے بھون چکا ہے اس ٹائم پہ میں اس کے اندر وہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا خشخاش بادام کاجو اور کوکنٹ کا اس کو شامل کر دوں گی اور اب اس کو ہم نے پکانا ہے جو برتر میں تھوڑا سا لگا ہوا تھا پانی شامل کر کے میں نے وہ بھی شامل کر دیا ہے تاکہ کوئی چیز بیسٹ نہ جائے تو اب اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے اب اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا جس ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دینا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے جب تک یہ سارے اجزاء جو ہم نے شامل کیے ہیں اچھی طرح اس کے اندر پک نہ جائیں اور کوکنٹ بادام اور کاجو شامل کرنے کے بعد اتنی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے نا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی تو اب میں اس کو کور کر کے رکھوں گی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے اندر چمچ ہلاتے رہیں گے اس ٹائم پہ ایک لیمن کا میں جوس شامل کر رہی ہوں اس کے اندر اور یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں پلیز نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین قسم کے مٹن پسندے آپ انجوائے کریں بنا کے یا اپنی اید دعوتوں پہ آپ اس کو ٹرائی کریں یقین ماننے کہ آپ کے مہمان انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور اتنی تاریف سمیٹیں گے آپ جس کا کوئی بیان نہیں ہے تو اب میں نے لیمن جوس شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں ڈھکن کھول کے اس کو چمچے لاتی رہوں گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر چنے شامل کیے ہوئے ہیں تو چنے جو ہیں وہ نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں چمچے لاتی جاؤں گی چار میں نے سابت ہری مرچے اس کے اندر شامل کر دی ہیں ایک دفعہ پھر چمچے لاتے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنا گاڑا ہو گیا ہے مسالہ اس کا تو اب اس کو دوبارہ کور کریں گے اور جب تک آئل اوپر اچھی طرح آنی جاتا تقریباً چار پانچ منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی امدہ پسندے لگ رہے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ کتنا اچھے سے یہ پک چکا ہے ابھی میں چیک بھی کرواتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے پسندے یہ ریڈی ہوئے ہیں آپ ان کو نان کے ساتھ پلاو کے ساتھ انجوائے کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری مٹن پسندے کی ریسپی کیسی لگی ہے تو یہاں پہ جی دو منٹ میں نے اس کو اور پکایا تھا اور یہ بہترین سی تو یہ بہترین سی ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے ہرے دھنیا سے اس کو کریں گے ہم گارنش ہری مرچیں آل ریڈی ڈال چکے ہیں ہم جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں تو اب میں اس کو نکال لوں گی ایک باول کی اندر تو یہاں پہ نکال رہی ہوں میں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ مٹن پسندے کی ریسپی بہت اچھی لگے گی آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے ہرے دھنیا سے کریں گے اس کو ہم گارنش آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت خیار رکھیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی